اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اچھا فرنڈز میں نے عید کے لیے یہ لیسن صاف کیا تھا اور اس کا پیسٹ بنایا تھا میں نے سوچا اس کا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرلوں مجھے تو یہ بہت آسان طریقہ لگا تھا لیسن کے جو بنچ سے ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے ان سب کلیوں کو الگ الگ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً ایک کلو لیسن تھا تو میں نے اس میں ٹو ٹیپل سپون آئل اس میں نہ ایٹ کر دی ہے ٹھیک ہے آئل ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح اس میں نہ یعنی کہ مسئل لینا ہے کہ آئل جو ہے وہ سب پہ لگ جائے ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح ایسے ہاتھوں سے مسئل کے کہ آئل سب پہ لگ جائے اس سے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کے بعد اس کو دھوپ میں رکھنے ٹھیک ہے دھوپ میں رکھنے کے بعد اس کی کنڈیشن یہ والی ہو جائے گی ہے دیکھے گئے یہ خود سے اس کا یہ ہے نا چھل کے اترتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا لیسن ماشاءاللہ سے ساف سترا ہو گیا کورا بڑا سب نکل گیا ہے اب اس کو چاہیے تو آپ گرینڈر کے جگ میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو گرینڈ کر کے رکھ سکتے ہیں پہلے ویسے میں نے جگ میں ڈالا تھا لیکن اب میں نے اس چوپر میں ڈال کے تو اس کو چوپ کر لیا تھا اب بھی تقریبا اس کا پیسٹ بہت اچھا سا بن گیا تھا لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے پانی بلکل نہیں ڈالا یہ بلکل لہسن یہ ہے پانی بلکل نہیں ڈالا پانی کے بغیر اس کا پیسٹ میں نے اس میں بنا لیا تھا ٹھیک ہے آپ بھی اس کو اس طرح کریں اور اید پہ اپنا ٹائم کی بچت کریں اور انجوائے کریں ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کا یہ بہت مزے کا پیسٹ بن جاتا ہے اور آپ ائر ٹائٹ جار میں رکھے اوپر فریز کر لیں ویسے میں تو فریز ہی کرتی ہوں اوپر ہی خانے میں ہی رکھتی ہوں فریز کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا لیسن تیار ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے علاوہ میرا چینل اچھا لگی تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ